بھی کہا ہے اور میں ابھی کہتا ہوں کہ جتنے سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خانم کو رہا کیا جائے ہیلنگ ٹیچ کے لیے بہت ضروری ہے دست شفا جب میاں صاحب اریسٹڈ تھے میں نے میں نے تو پارلیمنٹ میں سپیچ میں بھی کہا ہے اور میں ابھی کہتا ہوں کہ جتنے سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خانم کو رہا کیا جائے ہیلنگ ٹیچ کے لیے بہت ضروری ہے دست شفاہ جب میاں صاحب اریسٹر تھے میں نے اس کو بھی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ میاں صاحب سیاسی کہہ دی ہیں وہ سیاست کی ویسے کہہ دی ہیں تو میں بات تو صحیح کرنی چاہیے نا اور اس کے حلاوہ ہمیں چاہیے کہ یہ سب مل کے ایک راستہ نکالیں اور الیکٹرل پروسٹس ای وی ایم کی بات بھی آپ نے کی اور جو آپ کہتے ہیں نا وہ اس کی پروپورشنل ریپیزنٹیشن نپال نے بڑا اچھا سسٹم بنائے ہیں انہوں نے کر دیا ہے آدھا پروپورشنل اور آدھا جو ہے ہائیڈرٹ کر دیا آپ شروع اس سے کرنے تاکہ سب کی اس میں نمائندی ہو ایک پروسس ہے اور یہ بی ویری کلیر کہ ڈیموکرسی کن اونلی بی ریسٹورد بائی ڈیموکریٹس نا آئی ایم ایف کرے گا نا امریکہ کرے گا نا کوئی اور آپ کا ملک کرے گا تو اس میں جو پاکستان کے اندر جو سیاسی قیادت ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا دم غنیمت ہے جماعت اسلامی کا ایک بڑا پوزیٹیو رول ہے ایک ڈیموکریٹک رول ہے اور یہ کلمہ حق کہتے ہیں میں نے میرے ساتھی برے دوست بھی رہے ہمارے ساتھ پارلیمنٹ بھی رہے ہر دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ایشو آیا ہے سراج الحق صاحب لیاقت بلوج صاحب فرید براچہ صاحب اور ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات جماعت اسلامی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ان کی قیادت جب سے قاضی حسین احمد صاحب آئے پھر یہ آئے وہ عائشہ منور تھی وہ عائشہ سید نہیں یہ تو ہماری کولیگ بھی نہیں ہے لیکن میں جماعت اسلامی کے حوالے سے آپ تو میرے ساتھ کام بھی کیے آپ نے اور قاضی حسین احمد صاحب جب آئے تھے لیڈر تو اس وقت سے میری جماعت اسلامی سے کفی قریب تعلقات رہے اور لیاکت بلوچ صاحب تو ہمارے نیبر بھی ہیں اور سراجولاک صاحب تو ہمارے دو ساتھی کولیگ بھی رہے اور قاضی صاحب کی فیملی سے بھی بڑے تعلقات رہے ہیں مبارک بات دیتا ہوں آپ سب کو کہ آپ نے یہ انیشیٹیو لیا دیکھیں جی آپ بات کرتے ہیں جمہوریت کی تو پہلی بات ہے کہ جمہوریت پاکستان خود ایک جمہوریت کی پیداوار ہے قائد اعظم کی قیادت میں قائد اعظم نہ کوئی جنرل تھے نہ جج تھے نہ جاگیردار تھے وہ ایک قانوندان تھے ایک سیاستدان تھے جن کو عوام کی حمایت تھی اور ایک سیاسی جماعت کے ذریعے اول ایڈیا مسلم لیگ کے ذریعے بیلٹ کے ذریعے سیاسی جدوجیت کے ذریعے اور انہیں پاکستان بنایا اور میں سمجھتا ہوں کہ جب قائد اعظم نے کہا تھا انگریزی میں کہ ہمارے خمیر میں ہے ہمارے خون میں ہے جمہوریت میں نا امید نہیں ہوں اس الیکشن کے بعد کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا یونیک الیکشن ہوا ہے لوگوں نے اظہار کیا ہے اعتماد کیا ہے جمہوری عمل پر اور لوگ دور دراز سے ووٹ دینے آئے خاص طور پر خواتین اور نوجوان اور سب سے بڑی بات ہے جو پارٹی سب سے اکثریت میں نکلی ہے پاکستان تحریک انصاف ان کے لوگوں نے ٹکنالوجی کے ذریعے ہمت اور حوصلے کے ذریعے جدوجیت کے ذریعے سسٹم کو ہرائے یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے لئے جو رکاوٹات تھے سارا کچھ تھا ٹھیک ہے وہ کچھ وہ فارم 45 47 اپنی جگہ لیکن سٹل you are the largest single party یہ بہت بڑی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ مبارک بات پر مستحق ہیں جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں اور پھر تیسری بات اتنے بات کردار جو لیڈرز پیدا ہوئے ہیں آپ نے دیکھا حافظ نعیم مرمان صاحب ڈاکٹر نصار چیما صاحب پیر پگڑا صاحب مختبہ نواز کوکر صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے کھل کے پہلی دفعہ کہا کہ یہ election well to ہے ہمیں جو seatیں دی گئی ہم نہیں لیتے یہ reject ہے یہ کبھی نہیں لیتے تو that I think یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ the glass is half full اور لوگوں میں پاکستان کی عوام میں جمہوریت کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اور ایک قربت ہے اور ایک ان کا یقین ہے وہ اپنی جگہ لیکن ہماری جو political class ہے اس کی سوچ میں جمہوریت نہیں لیتے وہ ایک فرق ہے گیپ ہے اور شاکل عزیز تکیزم نے ٹھیک کا یہ ایک process ہے میں خواہ آگے بڑھنے کے لیے چاہیے save the democracy کے لیے دو models آپ کے سامنے ہیں دو مسلمان ممالک میں کیا ہوا ایک ترکی اور ایک مصر مصر میں دوہزار تیرہ کو military crew ہوتا ہے اخوان المسلمین جمہوری elected government کے خلاف ڈاکٹر محمد مرسی کے خلاف اور جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ military کے ساتھ دیتی ہیں اور وہ welcome کرتی ہیں مٹھائیاں بانتی ہیں جو پاکستان کی روایت لی ہے کیونکہ پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے چھ سالوں میں چھ وزیراعظم آئے ہیں چھ سالوں میں چھ وزیراعظم آئے ہیں دوزار سترہ سے دوزار تیس ترہ میاں نواز شریف شاید خاکہ نباسی ناصر الملک عمران خان شاہواز شریف اور اسی دوران دو سوفٹ کوز ہوئے ہیں ایک سوفٹ کوز